موسیقی 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 انو چھے تین سو ستر پر کینڈری منتری جیتینڈر سنگھ کے بیان پر گھماسان عمر عبداللہ بولے تین سو ستر ہٹا تو جمہو کشمیر نہیں رہے گا بھارت کا حصہ جیتینڈر سنگھ کے بیان کو لے کر جمہو میں مچا گھماسان نیشنل کانفرنس نکی کور گروپ کی بیٹھا جیتینڈر سنگھ کے بیان کو جمہو کشمیر کے مکھے منتری عمر عبداللہ نے بتایا اگر ذمہ دارہ نہ کہا بھارت اور کشمیر کے بیچ سمویدھانی کڑی ہے دھارہ تین سو ستر مہربانی کر کے سوچ سمجھ کے اس میں اگلا قدم لے لیجئے کیونکہ اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے اور فائدے بہت کم پیمو منتری جیتینڈر سنگھ نے منتری بننے کے پہلے دین دیا تھا بیان کہا تھا نو چھے تین سو ستر ہٹانے پر ہوگی باتشیت بعد میں بیان سے پلٹے جیتینڈر سنگھ میں نے کہا کہ وہ جس پرپیکش میں کے بات ہوئی ہے وہ اسی پرپیکش میں وہاں ہوگی یہاں کیونکہ سائنس اور ٹکنالوجی کی بات کر رہے ہیں اور میں نے کہا کہ ہمیں دنیا کے ساتھ ہٹانے پر ہوگی بات کر رہے ہیں امر کے بیان پر بھڑکے سنگ نیتا رام مادھاو کہا امر کی بپاوتی نہیں ہے جمہو کشمیر رام مادھاو نے ٹویٹ کر کے کہا آدو چھے تین سو ستر رہے نہ رہے لیکن بھارت کا ابھن انگ رہے گا جمہو کشمیر سمرتی رانی کی شکشہ کو لے کر ہملاور کانگریس پر امر بھارتی کا پلٹوار کا سونیا کی ڈگری بتائے کانگریس تو سونیا گاندی جنہوں نے یو پی اے کی سرکار چلائی ہو ان کے کانگریس کیا ہیں پہلے کانگریس کے لوگ ان کا سرٹیفیکٹ دائیں دکھائیں کہ وہ کتنی پڑھی کہاں پڑھی کس پرکار سے پڑھی پڑھائی کا پرکار کیا تھا اس کے بعد وہ اس مرتی رانی کے بارے میں سوال کرتا ہے روما نے پوچھا سونیا بتائیں اپنی شکشی کی یوگتہ یا پھر کانگریسیوں کو چپ کر آئے یوگتہ اس پر ہوتی ہے کہ آپ منترالے کو چلانے کا طریقہ آپ کا کیا ہے یہ تھوڑے ہوتا ہے کہ آپ کے سرٹیفیکٹس گیا ہیں پھر تو سونیا گاندی بتائیں کہ ان کے سرٹیفیکٹس گیا ہیں اور نہیں تو سونیا گاندی کانگریس کو لوگ پھرکت کر آئے کانگریس نے سمرتی رانی کی شکشی کی یوگتہ پر کانگریس انتظامی ڈگری کو لے کر ویوادوں میں آئے اس پر تیرانی تین الگ الگ موقعوں پر الگ الگ شپت پتر دیئے دوہزار چار میں چاننی چوک سے چناؤ لڑتے وقت بی اے پاس کا دیا شپت پتر انیس سو چانوے میں دلی اونیورسیٹی سے بی اے پاس کرنے کی کی ہے بات دوہزار گیارہ میں راجی صبح کے لیے بھرے شپت پتر میں بیکاوم فسٹیئر کا ہے ذکر انیس سو چرانوے میں فسٹیئر پاس کرنے کی لکھی ہے بات امیٹی سے چناؤ لڑنے پر بارویں پاس کا دیا شپت پتر تین الگ الگ طرح کی باتوں سے بڑھا ویواد کانگریس پروکتہ آجائے ماکن اور ابھیشیک منو سنگھوی نے سپرتی رانی کو مانو سنسادن وکاس منترہ لے دیے جانے پر اٹھائے تھے سوال کھا تھا گریجوئٹ بھی نہیں ہے سپرتی یہ بھی ویڈامنا ویچتر ہے کہ خود اپنے دیکلریشن میں یومن ریسوسی دیولپنڈ منسٹر نے کہا ہے کہ وہ گریجوئٹ بھی نہیں مانو سنسادن وکاس منتر اسمرتی رانی پر اجائے ماکن کے ٹپڑی پر بھڑکی بی جے پی روی شنکر پرساد نے کہا دوربھاگیا پورن بیان نواز شریف اور موڈی کی ملاقات پر بولی دونوں پردھان منتریوں کے ملاقات کو سوشما نے بتایا سفل کہا لیک سے ہٹ کر پی ایم نے کی بات سوشما سوراج نے کہا سارک دیشوں کی ہونی چاہیے سارتھک بھومکا دنیا کہ سامنے رکھا جانا چاہیے سارک ٹوریزم کا ایجنڈا نواز شریف کے بھارت دورے پر بولے پاک ودیش صلاتہ سرطاج عزیز امید سے بہتر ہاتھ دورا سرطاج نے کہا کہ ایجنڈے میں نہیں تھا کشمیر مدہ لیکن موڈی اور شریف کے بیچ اس مدے پر بھی ہوئی چرچہ سرطاج نے لاہور سمجھوتے کی دلائیات کا ٹلو نواز کے بیچ سمجھوتے کے مطابق ہی آگے بڑھے گی بات چی سرطاج عزیز نے کہا جب کشمیر ہوگا باتچیت کا ایجنڈا تو ہریت نیتا ہوں کی بھی لی جائے گی رائے کشمیر is an issue you need to take their views into account this was not right it was a ceremonial occasion and there was no کشمیر issue was not on substantive discussion and kashmir was not on the agenda so that need will come whenever the discussion start but the issue of kashmir was raised therefore to say the issue of sidelined is not correct منتری پتھ کو لے کر مان گئی ناراض شیو سے نا انت گیتے نے آج سنبھالا بھاریو دیوگ منترالے کا کام کاج موڈی سرکار کے دوسرے دن ونکائن آئیڈو صبح صبح پہنچے منترالے پریوار سنکی پوجہ اس کے بعد لیا منترالے کا چارج کیونیٹ منتری انت کمار نے ارورک اور رسائن منترالے کا لیا چارج کرشی منتری آدھامون سنگھ پی اے موراج منتری جیتین رس سنگھ نے بھی سمحالا منترالے ڈلی میں سنگ مکھیالہ میں آر ایس ایس پرمک موہن بھاگوات سے گرہ منتری راجناس سنگھ نے کی ملاقات بیٹھک میں سنگ کے نیتا راملال اور سوریش سونی بھی تھے موجود موہن بھاگوات اور راجناس سنگھ کی بیٹھک میں کئی مددوں پر ہوئی باتچیت بی جے پی کے نئے ادھیاکش کو لے کر بھی باتچیت کی اٹھکل ہے ویڑ ساورکر کو شدھان جلیگ دینے پہنچے بردان منتری موڈی سنسد میں ان کی تصویر پر پھول چڑھا کر کیا یاد ساورکر کی ایک سو اکتیسویں جینطی پر موڈی نے کہہ موڈی کے بعد لالکشنا اڈوانی سوشما سوراج اور عرون جیٹلی نے بھی تھے ساورکر کو شدھان جلی سنسد میں موڈی کا پورا منتری مندل دی ای آرسی نے دلی والوں پر ڈالی دوسری مصیبت نو سے دس سال تک چکانا ہوگا بجلی کمپنی کے ترج کا بیاج دی ای آرسی نے پاور فائننس کورپوریشن کو لکھی دلی کے ٹھٹھی مانا گیارہ ہتزار کروڑ کے گھاٹے میں ہیں بجلی کمپنیاں دی ای آرسی کا فارمولا کمپنیوں کے گھاٹے کی بھرپائی کے لیے دلی والوں سے اگلے دس سال تک آٹھ ہیزنی کی در سے وصولہ جائے گا سر چارج انٹی پی سی کا بقائے نہ چکانے میں ناکام رہی دلی کی بجلی کمپنیاں پیسہ نہ دینے پر بند ہو جائے گی بجلی کی سپلائی لوڈ لے کر انٹی پی سی کا بقائے چکائیں گے ڈس خارمز اکتیس تاریخ کے بعد بلیک آؤٹ کے خطرے میں ہے دلی موڈی سرکار کے آتے ہی دلی کے جھنڈے والان کے دن سمرے پراتنکتہ کے آدھار پر ہوگا علاقے میں ری ڈیولپمنٹ کا کام جھنڈے والان میں ہی آر ایس ایس کا ہیڈ آفیس کیشف کنج چار سال پہلے ڈیڈی اور ایم سی ڈی کی ٹیموں نے کیا تھا سروے پھر بڑھی یمنا پر بن رہے سیگنیچر بریج کی ڈیڈ لائن اب ستمبر 2015 تک پورا ہوگا کام دلی آٹھ سال سے کر رہے سیگنیچر بریج کا انتظار 2006 میں شروع ہوا تھا کام سیگنیچر بریج کی لاغت کئی گنا بہی شروعات میں 469 کروڑ آکے گئی تھی لاغت 1200 کروڑ روپے کا خرش گازی آباد کے مسوری علاقے میں دو لوگوں کماری گولی دونوں کی حالت گم بھی گولیس کے مطابق آپ سے رنجش کا ہو سکتا ہے ماملہ دونوں آر اوپی موقع سے فرار مدماشوں نے سکوٹر سوار باجد کماری تھی گولی مدد کے لیے آگیا ہے وینود بھی فائرنگ کے شکار بیوپی کے پلکھووں میں دردناک سڑک حاصل نو لوگوں کی موت گنگا اسنان کے لیے گیا تھا پورا پریوار گھر میں اکیلی تھی اسسسال کی بزرگ مہلا ممبئی میں کیمپا کولا سوسائٹی کے 99 فلیٹس مالکوں کی نئی مصیبت بی ایم سی نے دیا نوٹس کیمپا کولا سوسائٹی کی امارتوں کی 35 منزلیں ہو چکی آویت قرار 31 مہی تک ملی تھی محلت ٹھانے سے سٹےوں لہاس نگر میں ایک لڑکی کی ہتھی آروپی نوجوان نے کی خودکشی پولیس کے مطابق کہیں اور ہو رہی تھی لڑکی کی شادی ایک جون کو تیہ ہوئی تھی تاریخ ریمینے لڑکی کی گلہ ریت کرکی ہتھی اپنے پیٹ میں مارا چاکو کرناٹا کے ڈی جی پی پی رویندران کی اقلاف کی ازدرج ایک مہیلہ نے لگایا تھا موبائل سے آپتی جنک تصویر کھیچنے کا اعزام پچاس ہزار روپے لیتے رنگے ہاتھوں گرفتاروے کوٹا کے ایس پی ستیویر سنگھ دو مہیلہ ڈلال بھی انٹی کرپشن بیورو کے شکنجے میں زمین ویواد سلجھانے کے لیے ایس پی نے ایک شخص سے مانگے تھے دو لاکھ پیڑک کی شکایت پر ایسی بی نے جال وچھا کر ایس پی کو رنگے ہاتھوں پکڑا علیگر میں ایک طرف پیار میں لڑکے نے لڑکی کو ماری گولی پھر خود کو گولی بار کر دی جان گولی لگنے سے لڑکی کی حالت گم بھی لڑکی کے گھر والوں نے کیا دونوں کے بیچ کسی سممندھ سے انکار